اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناظرین پچھلے دو دن سے وزیراعظم عمران خان کے فرسٹ کزن جمشید برکی کو زمین کی الارٹمنٹ اور پھر منسوخ کیے جانے کے چرچے ہیں جنگ اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹگیشن انسار عباسی اور لاہور سے سید عمران شفقت نے سٹوری کی جی ہاں وہی سٹوری جو ہم نے اڑھائی ماہ پہلے ستائیس اگست کو بریک کی تھی دی نیشن کے سٹار ریپورٹر اسرار راجبود بھی پروگرام میں موجود تھے ناظرین انسار عباسی اور عمران شفقت نے جو سٹوری کی وہ نوے فیصد تو ہماری معلومات پر مشتمل تھی اور جو باقی دس فیصد ہے وہ سرے سے غلط ہے اور اس پر وزیراعظم کے ترجمان شہباز گل کی جو وضاحت آئی ہے وہ بھی حقائق کے منافی ہے اس سٹوری کے متعلق مزید انکشافات بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اسے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ناظرین سرائے مادوں میں وزیراعظم کے قزن کو الوٹ کی گئی جو زمین منصوب کی گئی ہے اس زمین سے زیادہ قیمتی اور کمرشل لینڈ اسلامباد کی مرکزی شہرہ پر کھنا کوک کے قریب موجود ہے یہ قیمتی لینڈ ابھی بھی وزیراعظم کے قزن جمشید برکی کے پاس ہے اس قیمتی لینڈ کی الوٹمنٹ منصوب نہیں کی گئی بلکہ اس الوٹمنٹ میں ملوث محکمہ مال کے افسر کو انعام کے طور پر مزید اچھے حلقے سے نواز دیا گیا ہے ناظرین اسی پر تفصیلی بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں دینیشن کے سٹار پرائم ریپورٹر اسرار احمد راجبوت صاحب اسرار صاحب سے بات کرتے ہیں اسرار صاحب بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ مسرائے مادو والی زمین کی جو الوٹمنٹ یہ کینسل ہو چکی ہے یہ لینڈ سٹیٹ لینڈ ہے جبکہ ہم نے دیکھا کہ انسار عباسی صاحب رونا رو رہے ہیں متاثرین کا اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ لینڈ جو ہے یہ واپس سٹیٹ کو ملنی چاہیے شکریہ نے گینا آپ نے ٹائم مجھے اپنے پرام میں دعوت دی میں اپنی گفتگو کا غازی جان سے کروں گا میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے دیریکٹر جنرل ایکسرسائزنگ دا پاور آف بورڈ آف ریونیو اسلام آباد اس کی میں آخری لائن پڑھوں گا آخری پیرا گراث اقارڈنگلی وی ریکویسٹ دیکھ ایک ہونرابل کوٹ آف بی او آر آئی سی تی مطلب یہ یہ جو زمین ہے واپس جو وفاقی قومت ہے اس کے نام پہ منتقل کی جائے تو آپ نے جواب دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو زمین ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے نہ جمشید برکی صاحب کی ملکیت تھی نہ ہی جو وہاں کے لوکل رائشی ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مانی یہ انسیسٹر لینڈ ہے وہ کسی زمین نہیں ہے یہ سراسر گورنمنٹ کی زمین ہے جس پہ کوئی بندہ قابض نہیں ہو سکتا چاہے کوئی بھی ہو جائے اچھا اسرار صاحب ہمارے پاس یہ فیصلے کی کاپی موجود ہے جو ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں تو کیا انسار عباسی صاحب نے بغیر کسی داکومنٹیشن کی سٹوری کر دی آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا جیسے ہم نے پہلے بھی سٹوری کی ہمارے ہم نے ڈاکومنٹس اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے آج ہم ایک دفعہ پھر سے سٹوری کر رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹس اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں تو انسار عباسی صاحب نے without any evidence without any ڈاکومنٹ انہوں نے ایک سٹوری جو ہے وہ کر دی نہیں میں تو ایسا نہیں کہوں گا انہوں نے definitive تحقیقات کی ہوں گی لیکن جو ہماری investigation تھی ہم نے وہاں لوگوں سے ملے بھی جا کے ہم نے ان لوگوں سے پروگرام میں اپنے دعوت دی ان کو ہمارے پاس آئیں ہم سے ملے ہیں لیکن ان لوگوں نے انکار کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس کوئی evidence نہیں ہے بالکل جو وہاں کے local local reaction ہیں وہاں کے جنہوں کیا جا کے رکورڈ میں جا کے سارا یہ ٹھیک ہے تو انسار عباسی صاحب نے اس پر definite راپتہ کام کیا ہو گئی ہے ملے کیوں کہ پورا سیل بنا ہے ان کا اکیلے کام نہیں کرتے ان کے ساتھ سرچرز بھی ہیں کافر سارے تو اس کے باوجود یہ بات کہنا کہ وہاں کے جو local management کہا جو غریب لوگ ہیں وہ جن کی زمینیں یہ لیگ ہیں غریب کوئی نہیں ہے وہاں پہ یہوں نے کتنے مسئلے بنے ایف ایارز ہوئے تھانوں میں ایک جو اقلابی لوگوں نے کوٹس میں گئے ہوئے ہیں تو ایسی کوئی بات بالکل نہیں یہ زمین جو وہاں لوگوں کی ہے یہ زمین سٹیٹ نینڈ ہے اور سٹیٹ کے پاس ہی جانے چاہیے اچھا اسرار صاحب دیکھیں جو کھنا کوک ایولان مارکی کے سامنے جو سرکاری آرازی تھی جو جمشید برکی صاحب کو الورٹ کی گئی تھی ہم نے محقہ مال سے اس کا ریکارڈ چیک کیا ہے اس زمین کی الورٹمنٹ ابھی تک کینسل نہیں ہوئی اور یہ جو زمین ہے یہ کئی گناہ زیادہ قیمتی ہے سرائے مادو والی زمین سے وزیراعظم کے ترجمان شہباز گل صاحب بھی اس پر بات نہیں کرتے آپ اس پر کیا کہیں گے یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے ہمارے ملک میں سپیشلی جنوہ شہر جو ہیں پنڈی اسلام آباد یہاں پہ جو سٹیٹ لینڈز ہیں اس کے ساتھ پرائیویڈ لینڈز ہیں یہاں پہ قبضہ ایک عادت بن چکی ہے لوگوں کی خاص کر جو طاقتوار لوگ ہیں جن کی حکومت کے اعلیٰ ایوانوں میں ہا جا کے پڑھتے ہیں ان کی وہاں پہ ریلیشنشپ ہے یا ان کی کوئی لنکس ہیں وہاں پہ وہ بڑے مزے سے ہی میک مامال کے کراپ افسرز کو ساتھ ملا کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ گار کے قبضے کر لیتے ہیں جبکہ جب یہ کیس ہمارے عدالتوں میں جاتے ہیں یا ان کی متاثرین جوتے ہو جاتے ہیں کسی کوٹ میں تو ان کو بیس بیس تیس سال لگ جاتے ہیں قبضہ شڑھانے پہلی بات کبضہ چھوٹتا ہی نہیں ہے کتوگارت ہوتی ہے جس کی واضح اگوا لوگ زخمی ہوتے ہیں لیکن حکومت پاکستان حکومت پنجاب اس پہ کوئی بھی سیریس نوٹس نہیں لے رہے بلکل چیز کا اچھا اسرار سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ راوزپنڈی اسلامباد میں زمینوں کا جو دھندہ ہے اور بالخصوص سرکاری ارازی کی بندر بانٹ قبضے اور سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں غزشتہ حکومتوں کی نسبت کافی زیادہ ہے تو ان میں کس کس کو نوازا گیا ہے کون کون لوگ شامل ہیں جن کو نوازا گیا ہے میں تو ایک بات کہوں گا یہاں پہ کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے بچمن سے سنا ہے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ یاجوج ماجوج جو رات کو دیوار چاٹتے ہیں تھک جاتے ہیں سو جاتے ہیں کہ صبح پھر چاٹیں گے دیوار بارہ موٹی ہو جاتی ہے لیکن پی ٹی آئی کی جو منسٹرز ہیں جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ رات کو سوتے بھی نہیں ہیں 24 آورز وہ انکام حوم پڑھے ہوئے ہیں کہیں سے فائدہ ملے کہیں سے کرپشن اور کرپشن کریں لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایکشن لیا جارہا بلکل رینگ روڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے کتنے منسٹرز کی ضد میں آئے کسی ایکشن نہیں ہوا تو یہ مشکل ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ان چیزوں بہت تیزی آئی ہے دن رات مال بنانے میں ایزی منی اچھا اسرار صاحب آج وزیراعظم نے بھی وفاقی دارو الحکومت اسلامباد کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں چیئرمن سیڈی اے آمیر احمد علی وفاقی بزراء میں شفقت محمود اسد عمر ڈاکٹر فیصل اور دیگر نے شریف ہوئے اس میں اور یہ جو لوٹ سیل اسلامباد میں لگی ہوئی ہے آپ کے خیال میں کیا وزیراعظم کو اس کا علم نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند رکھے میں ہیں اتنی زیادہ کاروائیاں ہوئی ہیں اس کے باوجود اتنی خاموشی اختیار کی گئی اس خاموشی کی کیا وجوہات ہیں علم تو بلکل ہے ان کو ان کو بلکل ہے ان کی جو پوری ایک فوج ہے ان کی فوج زفر مہ جو رکھی ان لوگوں نے اپنے وزراء کی سیپنز کی جو ان کے جو سپیچل ان کے اپنا ڈاکٹر شباز گل صاحب ہیں وہ تو بہت ایکٹیو ہیں ہر بات پہ اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں ان کے دیفنیٹی علم میں ہے لیکن وہ پھر بات ہوئی آ جاتی ہے کہ اپنی لسی کھٹا کوئی نہیں گھتا بلکل بھی تو میرے خیال ہیں پی ایم صاحب جو ہیں انہیں ایکشن لینا چاہیے سب کچھ ان کے پتے میں ہے کہاں کہاں زمینوں قبضے ہو رہے ہیں کہاں کہاں گورنمنٹ گلینڈر قبضہ کیا جا رہے ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے ورنہ تو ان کے لئے بہت بدنامی ہے اسرارزہ بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ایک دفعہ پھر سے ہم نے اہم انکشافات آپ کے سامنے رکھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس کی صورت میں ضرور دیں